بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ بروقت آپ تک اگلی ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچ سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ ہم نے آلو لیے ہیں تقریباً پانچ آلو ہیں درمیانے سائز کے ہیں اور یہ لیک پیس ہیں یہ بھی ایک کلو ہیں تقریباً پانچ ایک ہزار گرام ہیں سب سے پہلے ہم آلو کو اس طرح کٹ لیں گے یہ آلو ہم نے بوائل کرنا ہے اس کے لئے ہم نے ایک برتن لیا ہے اس میں تقریباً آدھا جگ پانی ڈالیں گے اور یہ آلو اس کے اندر ڈال لیں گے یہ تقریباً تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے ہم نے آدھی چمچ اس کو ہم دھولے پچھڑائیں گے اس کے لئے تقریباً آدھا جگہ ہم نے پانی کا لی ہے اور یہ لیک پیس میں ڈال دینا ہے یہ بھی ہم بوائل کریں گے ایک چمچ نمک ڈالنا ہے یہ دارشینی ہے ایک پیس یہ ڈالنا ہے یہ بادیان کے پھول ہے یہ ایک بڑی الائچی ہے یہ تھوڑا زیرہ ہے اور یہ کالی مرچے ثابت یہ ڈال کے ہم نے بوائل کرنا ہے ان کو آلو اور لیک پیس جو ہم نے بوائل کرنے کے لئے رکھے تھے وہ بوائل ہو چکے ہیں اور میں نے یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کے اوپر سے سارا گوشت میں نے اتار لیا تو یہ جو نیچے ہیں لیک ان کو ہم نے اڈی کو پھینکنا نہیں ہے یہ اسی طرح رکھنا ہے ہم نے پھر آگے میں بتاؤں گی کہ ان کا کیا ہم نے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ سارا ہم نے اتار لیا یہ جو آلو بوائل کیے تھے یہ بھی اچھی طرح بوائل ہو گئے ہیں بس ان کو بھی اندر اسی طرح میش کرنا ہے یہ ارادنی ہے یہ تقریب انہیں ایک چمچ بڑی ایک چمچ ہری مرچ ہے کٹی ہوئی باریک کٹی ہوئی ہے یہ سابت زیر ہے تھوڑی سی حلدی ہے آدھی چمچ ایک چمچ دھنیا پوڑر ایک چھوٹی چمچ سرخ میرچ چھوٹی چمچ آدھی نمک ہی ہے نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا ہوا ہے اس لئے دھیان کرنا ہے کہ یہ زیادہ نہ ہو جائے اور ایک چمچ یہ کھالی مرچ ہے اور یہ دو لیمون ہم نے بڑے انچوڑ لینا اس میں اس طرح اچھی طرح آتھوں سے اس کو میش کر لینا یہ ہمارا مسالہ جو چکن اور آلو کا تھا اچھی طرح میش ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح اس کے ریشے بننے چاہیے یہ جو گوشت ہے اس کے بڑے پیس نہیں رہنے چاہیے یہ چاول کاٹا لیے میں نے رائس فلور ہے یہ بریڈ کرمز ہیں یہ جو بریڈ کرمز ہیں ان میں بھی ہم نے تھوڑا سا نمک اور تقریباً آدھی چمچ اس میں ہم نے کالی مرچ ڈالنی ہے یہ چاول کاٹا ہے اس میں بھی ہم نے نمک اور کالی مرچ ڈالی ہے ان کو اس طرح مکس کر لینا یہ مکس ہو گیا سب سے پہلے ہم نے یہ آئے لیے اپنے آتھوں کو آئے لگائیں گے یہ پھر ہم زیادہ سارا یہ مسالہ اپنے آتھ میں لیں گے اس طرح یہ دیکھئے پھر ہم نے وہ جو لیک پیس ہے جسے ہم نے گوشت اتارا تھا یہ وہی اسی کے اندر ہم رکھیں گے اس طرح اور اس کو اس طرح ایسے آتھوں میں کر کے دوبارہ وہی لیک پیس کی ہم نے شیپ دے دینی ایسے دیکھیں یہاں سے بیسی طرح کر دینا یہ دیکھیں یہ بلکل لیک پیس بن گئے باقی سارے بھی ہم نے اسی طرح بنا لینے پھر ہم فرائز کو کریں گے یہ سارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے انڈے پھینٹھنے انڈے تھوڑے زیادہ لینے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنے چوتھائی چمچ اور اتنی بلایک پیپر ڈالنے ہیں اور پر اچھی طرح ان کو پھینٹھ لینا ہے اوڑے بھی ہم نے پھینٹھ لیئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے ایسے چاول کاٹا لگانا ہے اس کو یہ اس طرح اچھی طرح اس کو ساری جو سائڈز ہیں ان پہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں ایک تیار ہم نے یہ رائز فلور کی لگا دیئے ہیں تو اگر ہم نے اور زیادہ اس کو موٹی تیار کرنی ہے تو یہ پانی ایک بول میں لیں گے اس میں یہ اس طرح ڈپ کریں گے اور پھر دوبارہ اس کو ایسے پھر آٹا لگائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی تیار موٹی بن جائے گی یہ سارے ہم نے اسی طرح کرنا ہے یہ ڈبل تیار لگ چکی ہے تو اب ہم اس کو انڈے میں ڈپ کر کے تو پھر بریڈ کرامز لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ ہم نے بریڈ کرامز بھی لگا دی ہیں اب دیکھیں اتنی اچھی شیپ آئی ہے اس پر یہ دیکھیں اب ہم انہیں ڈی فرائی کریں گے آئل میں نے پہلے سے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے ہم نے زیادہ تیز بھی نہیں کرنے اور بہت سلو بھی نہیں رکھنے یہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا آئی ہے یہ دوسری سائیڈ سے ہم نے پلٹیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے بہت سورت کلر آیا ہے ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی انشاءاللہ اتنے ہی ذائکے دار ہوں گے یہ پک چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے ان پر جب یہ آئیل میں ڈالے آپ سورا ان کو چاروں طرف سے آئیل میں اگر اوپر سے تھوڑے آئیل سے بہر ہوں تو ان کو اندر کرنا ہے کیونکہ چاول کاٹا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے یہ دیکھیں اور دی فرائی کرنا ہے یہ یہ سارے ہمارے لگ پی ستیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ان پر اور ان کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے الحمدللہ لگ پیس ہمارے تیار ہو چکے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اگر آج کی رسپی اتنی تھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی ملتے ہیں جلدی نئی کسی رسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ